رتو راج گیکواد اور شیوم دوبے بھائی یہ دو پلیئرز کے آپ نے نام یاد رکھنے ہیں یہ انڈیا کے لیے بہت بڑے سٹار بننے والے ہیں حالانکہ رتو راج گیکواد کو تو میں ہمیشہ صحیح اپریشیٹ کرتا رہتا ہوں کیونکہ جب بھی بھائی کوئی آئی پیل کا میچ ہو چاہے وہ کوئی انڈین سیریز ہو رہی ہو سی ٹوینڈی سیریز میں رتو راج گیکواد نے اچھی پرفارمسز دی ہیں لیکن جس طرح سے آئی پیل میں اس سال میں رتو راج گیکواد کیپٹینسی کر رہے ہیں یہ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا ایک رول نظر آنے والا ہے رتو راج کی جو کیپٹینسی ہوگی وہ دیکھنے لائے وہ بھی کہ چینائی سوپرکیم کو کیا وہ یہ مہندرہ سنگ زونی کی وہ جو نیچے کھیلتے رہے ہیں اور جس طرح سے مہندرہ سنگ زونی نے ان کو تیار کیا ہے کیا یہ آئی پیل کا ٹائٹل ون کر پائیں گے اور کیا آئی پیل کا ٹائٹل ویڈ کرنے کے بعد وہ کیا انڈین ٹیم میں ٹی ٹوئنٹی کی کیپٹین بن سکتے ہیں تو یہ بہت خاص بات ہوگی اور جس طرح سے بھائی اس بندے نے آیا ہندرہ لگائی ہے نا کمال کی کو لگا دیئے ہندرہ تو ویڈیو میں آگے پیٹنے سے پہلے ہماری سبھی بارے سے ریکویسٹ ہے کہ یار ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور کومیٹ ضرور پاس کرو تو آج چنائی سوپر کینگز اور جو تھا وہ لکھناو سوپر جائنٹس کا ایک آئی پیل کا مائی تھا جس میں پہلے کوئی اچھا سٹار نہیں آ رہا تھا چنائی سوپر کینگز کا لیکن جس طرح سے اس کے بعد روتورہ یکواد نے ایک کیپٹین ہی نہیں کھیلی بیچ میں وکٹیں گرتی نہیں رویندرہ جدے جدے بھی خاص کو پرفارمز نہیں دی لیکن جس طرح سے پھر بھائی شیوہم دوبے نے وہ باری کھیلی ہے نا ان دونوں ینگ انڈین پلیئر نے جس طرح سے اس میچ میں چلے اور جس طرح سے اس میچ میں انہوں نے پرفارمز دی ہے جس طرح ٹرائک ریٹ کے ساتھ ٹرائک ریٹ اگر یار دیکھا جائے تو انڈین پلیئر کا بہت ہی اچھا ہے ابھی نئے نئے سائیس و درسن اور اس کے علاوہ کل جس طرح ایک پلیئر نے اچھی پرفارمز دی جو تین ایسے وہ رتورہ گرپا تلق ورما اور اس کے علاوہ سوریہ کمار جادب یہ تو ٹی ٹوینڈی کے سپیشلز بن چکے ہیں حالانکہ ان تین چار بندوں نے اس کے علاوہ ریکو سنگھ میں بول رہا ہوں ان بندوں نے پچھرے سارے آئی پیل کے پرفارمز دی اور ان کو نیشنل ٹیم میں سریٹ کیا گیا اور نیشنل ٹیم میں بھی پرفارمز ان کے آمنوں کے سامنے ہے جس طرح سے بھائی انہوں نے پرفارمز دی اس کے پاس جو اب بھی نئے نئے پلیئر آ رہے ہیں جس طرح کے کلکتر کے پلیئر ہیں سنرائیگر حیدر آباد کے پلیئر اچھے نظر آ رہے ہیں اور جس ٹیم میں بھی بھائی ینگ سٹور کو کھلایا جا رہا ہے اچھی پرفارمز دی رہے ہیں اور ساتھ یار ان کا سٹرائک ریٹ کافی اچھا ہے پی ایس ایل میں آپ نے پلیئر کو دیکھا کہ بیشارپا پی ایس ایل میں بھی اچھے پلیئر ایک دو نکلے ہیں سیزن میں لیکن وہ اس طرح کا سٹرائک ریٹ اور اس طرح کی وہ جو ایننگ تھی وہ نہیں کھیل پا رہے تھے لیکن آج اس طرح سے بھائی شیفم دوبے اور جو ہے وہ رتورہ گیٹ وال نے ہنڈرڈ ماری ہے کم بز کم بابر آدم صاحب کو یہاں سے سیکھنا ہوگا کہ بھائی یہاں پر کس طرح سے بیٹنگ کرتے ہیں کس طرح کے سٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کرتے ہیں جس طرح بابر آدم کیا ہم نے پچھلے دو ٹیس پوئنٹیز میں آپ نے ایننگ دیکھی ہیں ہم میں سٹرائک ریٹ بلکلی بھکواس ترینٹہ ایک سو بیس تیز کا سٹرائک ریٹ تھا بیس گیندوں پر پچیس تیز گیندوں پر پینتیز یہ رنز یہ تو او ڈی ای والے ہیں انگرینڈ والے اور اس طرح کی جو ایننگ ہوتی ہیں وہ وہ اپنی یہ کھلتے ہیں او ڈی ای میں اور یہ کم بابر آدم کا پھوچن ہو گئے کہ یار اور دوسرا یہ ہے کہ یار عثمان خان ہمیشہ صحیح یا تو اوپننگ بوس نے کیا یا تھرڈ نمبر پر کھیلائے لیکن جب سے وہ پاکستانی ٹیم میں اس کو لیا گیا ہے بھائی بابر آدم اور رضوان کی جو ہٹ دھرمی ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہی وہ اوپنے خود کر رہے ہیں حالانکہ جب بابر کو کپتانی سے ہٹائے گیا تھا وہاں پر کس کو لائے گیا تھا وہاں پر لائے گیا تھا رضوان کو اپنے بابر تیسرے نمبر پر آ رہے تھے لیکن اب بابر نے بھائی اناب بنائی ہوئے کہ میں اپنی مردی کرو گا عثمان خان کو تیسرے نمبر پر چوتھے نمبر پر لائے جا رہا ہے حالانکہ اس کو اوپرا رہنا چاہیے تھا تیسرے نمبر پر بابر بشاک آتے چوتھے پر لیوان آتے پھر فقر آتے پھر اپسار آتے لیکن انہوں نے بالکل ہی جو ٹیم کا کمبینیشن ہے وہ بالکل ہی خراب کی ہوئے تو اس طرح سے نئی چلتی انٹینڈ انڈیا کے پلیرزیں ہیں کس طرح سے حساب کے ساتھ ٹال رہے ہیں اور کس طرح سے وہ پرفرومنسز دے رہے ہیں تو ابھی پاکستانی ٹیم میں اگر اپنی ورڈ کپ کے لیے ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ جو پہ صرف اب دوستو ایک منت رہ گیا ہے اس کے لیے جو ابھی اگر اپنی تیاری کرنی ہے تو ابھی صحیح وہاں پر جو ہے اپنی ٹیم ٹیم کو بیلنس کرنا ہوگا اور اچھے طریقے سے ٹیم بنائے برنا پھر وہی شرمو کی طرح ہار کر واپس آ رہے ہیں جس طرح دوہزار تیسوارے ورڈ کم ہے اور انڈیا سے بھی ہار جائیں گے پھر نا کٹ جانی ہے تو یہ اپنا جو انٹینٹ ہے یہ اچھا پہزانی ٹیم کو بنائے ہیں یہاں پر انڈیا کے جو ینگ پلیئرز کھیل رہے ہیں ان کو دیکھ کر کھیلنا ہوگی یہ کس طرح سے کھیل رہے ہیں یہ کس طرح سے پرفرومنسز دے رہے ہیں تو یہ کافی دیکھنے والی بات ہوگی امید کرتے ہیں کہ جو ہماری آج کی ویڈیو سے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو تک ہمیں نجاز بہت سارا پیار اللہ حافظ